اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجام گائے بھینس کے بچوں کی دیکھ بال کے لیے بہت اہم سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو گائے بھینس کو جب وہ پریگننٹ ہوں ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف پریگننسی سے چھے سے آٹھ ہفتے پہلے ہی ان کا دودھ دھونا چھوڑ دینا چاہیے ان کی خوراک کو مزید بہتر کر دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ونڈا استعمال کروائیں اور جب بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی فیڈنگ کا کچھ شیڈول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تین دن تک بچوں کو کلاسٹرم پلائیں اور اس میں کیونکہ ویٹامین اے ہوتا ہے 53 ٹائپس آف پروٹینز ہوتی ہیں جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں وہ ضرور دے اور ان کے اندر یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ ڈائریکٹلی حضم کروانے میں انٹی ٹرپسن بڑا اہم رول ادا کرتا ہے دن میں دو مرتبہ دودھ پلائیں اور کوشش کریں کہ بچڑوں کو یا کٹوں کو جس جانور کا بھی بچہ ہے پیل اور بکٹ فیڈنگ کی عادت ڈالیں اور وہ فیڈنگ دس فیصد جسمانی وزن کے حساب سے ہونی چاہیے لیکوڈ ملک جو ہم تین دن کے بعد ظاہر ہے جو شروع ہو جاتا ہے اس کی فیڈنگ چھے ایشاریہ ایک صفر ویک تک کرنی چاہیے یعنی چھے ہفتے کم از کم آپ سمجھ لیں کہ چھے ہفتے تک ہم نے لیکوڈ ملک ہی صرف دینا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ظاہر ہے استعمال کرواتے جانا ہے ضرورت کے مطابق اور کاف سٹارٹر ہم نے ایک مہینے کی عمر سے شروع کروا دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکوڈ ملک کیونکہ تھوڑا سا چل رہا ہوتا ہے وہ چھے ہفتے تک چلے گا تو کاف سٹارٹر چار ہفتوں کے بعد ہی شروع ہو جانا چاہیے البتہ جو گرین فارڈر ہے اور ہے ہے وہ ساڑھے چار مہینے کی عمر میں بچھنوں کو شروع کروائیں اور ظاہر ہے پھر لیکوڈ ملک آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا کاف سٹارٹر کو بھی کم کر دیں گے اس کی جگہ پھر گرین فارڈر لے لے گا آہستہ آہستہ پھر گرین فارڈر اور ہے سے ان کے جسمانی گروت ہونا شروع ہو جائے گی آہ فیڈنگ کے دوران آہ خوراک کے اندر آرومائسین آہ ایک انٹیبائٹک ہے یہ شامل کی جا سکتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جراسیم کنٹرول میں رہتے ہیں بیکٹیریہ وغیرہ جو خوراک میں بعض اقت شامل ہو جاتے ہیں اور جہانوروں کو بیمار کرتے ہیں وہ انشاءاللہ شامل نہیں ہوں گے اور اس سے بوک اچھی بہتر لگے گی اور بچے اچھے طریقے سے اپنی خوراک کھائیں گے بچوں سے مراد گائے بھینس بھیڑ بکریوں کے بچے ہیں فیلال یہاں پر ہم گائے اور بھینس کے بچوں کی دیکھ بھال پر زیادہ بات کر رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علیہ محمد وعجل فرجہم